پاکستان واحد وہ ملک ہے جو ریاست مدینہ کے بعد اسلام کے نام پر وجود میں آیا پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے آئین میں اللہ تعالیٰ کو بلا شرکت غیر حاکم مطلق قرار دیا گیا پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے آئین میں قرآن و سنت کی بالا دستی کی بات کی گئی پاکستان واحد وہ ملک ہے جس میں یہ تصریح ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا پاکستان وہ واحد ملک ہے جو رمضان کے ستائیسویں شب اور لیلت القدر جیسی مبارک رات میں وجود میں آیا جمعت الودا اندہ دن تھا پندرہ اگست کو یہ اس مبارک مہینے مبارک رات اور مبارک دن میں وجود میں آنے والا وطن ہے مدینہ سے اس کو کئی اعتبار سے مماثلت ہے مدینہ طیبہ کے اسلامی ریاست بننے کے وقت حالات کی جو کیفیت اور سنگینی تھی پاکستان کے وجود میں آنے کے وقت بھی اسی طرح کی سنگینی اور اسی طرح کی ملتی جلتی صورتحال کا سامنا تھا مدینہ کو بتپرستو سے خطرہ تھا اور ان کی پشت بنائی یودی کر رہے تھے پاکستان کو بھی ہندو بتپرستو سے خطرہ ہے اور ان کی امداد اس وقت اسرائیلی یودی کر رہے ہیں یا میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان واحد وہ ملک ہے جس کے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے قابل استعمال نہیں ہے کوئی پاکستانی اس پاسپورٹ پر اسرائیل نہیں جا سکتا ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج تک آنے والی حکمتوں اور مقتدر حلقوں نے جنہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا عرب ممالک نے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا کئی تسلیم کر چکے کئی کرنے والے ہیں لیکن ہمارے پاکستان کی حکمتوں کو شاباش ہے کہ انہوں نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور آئندہ بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی حکمت اس کی جرت نہیں کرے گی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اس لیے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جانا یہ کوئی عرب ممالک کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ تو اس بنا پر ہے کہ یہودیوں نے اسرائیل نے بیت المقدس پر جابرانہ ظالمانہ ناجائز قبضہ جمع رکھا ہے جب تک وہ یہ قبضہ ختم نہیں کرتا اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا متحدہ عرب ممارات نے حالی میں اسرائیل سے ایک امن معاہدہ کیا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس طرح کے معاہدوں کو کبھی برداشت نہیں کریں گے میں دوسرے عرب حکمرانوں اور سعودیہ کے عقمرانوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جن آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اب نئے سرے سے نئے اقدامات اٹھا رہے ہیں اور اسرائیل سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں یہ دنیا فانی ہے یہ ختم ہو جائے گی آپ کی آیاشیاں خاک میں مل جائیں گی آپ کا حشر دنیا میں بھی برا ہوگا یہ امریکہ آپ کو نہیں بچا سکے گا آپ ہوش کے ناخن لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے حرمین کی خدمت آپ کو دی ہے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ عالم اسلام کی قیادت کریں اس وقت پاکستان وہ واحد ملک ہے جو عالم اسلام کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے واحد ایٹمی طاقت ہے اسلامی روایات اور اقدار کے اعتبار سے اسلامی علوم کے اعتبار سے بھی ایک مضبوط اسلامی ریاست ہے ہم پاکستان کی قدر کریں اور اس پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں اور اپنا اپنا کردار ادا کریں جس طریقے سے اپنے گھر کی آدمی حفاظت کرتا ہے اور اپنے گھر کی اختلافات کو آدمی مل جل کر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں مقتدر حلقوں سے کہوں گا دینی جماعتوں سے کہوں گا کہ وہ اس وقت فرقہ وارانہ جو اشتیال انگیزی بڑھتی جا رہی ہے اس پر قابو پائیں اور اس کو کسی صورت برداشت نہ کریں انگریز ہمیں تین قسم کے سانپ دے کر گیا تھا اور تین قسم کی آفتیں دے کر گیا تھا اس میں پہلے نمبر پر فرقہ واریت تھی اور جب پاکستان بنا تھا تو تمام مسالک کے سرکردہ لوگوں نے اس کی تحریک میں حصہ لیا تھا اور مل کر پاکستان بنایا تھا اسی اتحاد کی برکت سے یہ پاکستان بنا تھا اور پاکستان بننے کے بعد بھی ایک عرصے تک آپس میں رواداری افام و تفہیم اور آپس میں شائستہ انداز سے مسائل اختلافیہ میں گفت و شنید کا سلسلہ رہا لیکن اس طرح کہ اشتیال انگیزی اور فرقہ وارانہ تصادم کی نوبت نہیں آئی حضرت مفتی آزم مفتی رفی عثمانی صاحب دامت برکاتہو میں ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ہمیں یاد ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ریڈیو پاکستان پر جو تقریریں ہوتی تھیں درس قرآن ہوتا تھا درس عدیث ہوتا تھا سیرت کے پروگرام ہوتے تھے ایک ہی گاڑی آتی تھی ریڈیو پاکستان کی طرف سے اسی میں دیوبندی علماء بھی اسی میں بریلوی علماء بھی اسی میں غیر مقلدین علماء بھی اسی میں شیعہ بھی سارے کے سارے اسی ایک ہی گاڑی میں جاتے تھے مسترکہ پروگرام کرتے تھے تو جس رواداری جس کا مظاہرہ اس وقت ہم اگر اکابر نے کیا تھا میں تمام مسالک کے سرکردہ لوگوں سے لیڈروں سے ان کے قائدین سے یہ درخواست کروں گا پاکستان مشکلات میں ہے اس وقت اگر ہم آپس میں لڑیں گے اور فرقواریت کو ہوا دیں گے اشتعال اور جذباتیت کو ہوا دیں گے تو یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دے ہو سکتا ہے میں سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین سے بھی یہ کہوں گا کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن شاہستگی کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے وزراء آپس میں اور حضب اختلاف اور حضب اقتدار کے لوگ آپس میں ایسے لڑتے ہیں جیسے مچھلی بازار میں رنگامہ آرائی ہوتی ہے ایسے اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے جیسے چھوٹے بچے ناسمجھ اور احمق لوگ لڑتے ہیں ایسے ہمارے تعلیمی آفتہ طبقے کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں الزام تراشی بہتان تراشی دیکھئے یہ دنیا چند روزہ ہے ختم ہو جائے گی اقتدار کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس لیے مخالفت برائے مخالفت کا رویہ چھوڑیں اور سارے مل کر ملک کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اگر کسی نے کرپشن کی ہے اللہ تعالیٰ اسے احساس عطا فرمائے وہ اس سے توبہ کر لے جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس کر لے وہ غریب نہیں ہوگا یہ دولت آپ کے نہ دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے مسئیبتوں اور وبالوں آفتوں کا ذریعہ ہوگی آخرت کے عذاب کا ذریعہ بھی ہوگی ملک کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس کر دیجئے اور اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں مل کر اپنا اپنا کردار ادا کیجئے میں ایک دفعہ پھر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ پاکستان کی آزادی پرہ میں فخر ہے ہم اس پر مسررت کا اظہار بھی کرتے ہیں ہم اظہار تشکر بھی کرتے ہیں لیکن یہ آزادی ادھوری ہے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہماری آزادی مکمل نہیں ہے کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اور ایک سال سے وہاں کرفیو نافذ ہے وہاں لوگ دواؤں کے لیے ترس رہے ہیں غزاؤں کے لیے ترس رہے ہیں بچے ترپ ترپ کر جانے دے رہے ہیں ہمارے ضعیف افراد ترپ ترپ کر جانے دے رہے ہیں ہمیں کشمیر کے لیے بھی پوری قوم کو یک زبان ہو کر کھڑا ہونا ہے اور سفارتکاری کے میدان میں بین الاقوامی سطح پر میڈیا کے سطح پر ہم نے ہر فورم پر اس کے لیے آواز اٹھانی ہے میں وزیراعظم سے گزارش کروں گا کہ جیسے پہلے انہوں نے پوری دنیا میں کشمیر کے لیے ایک زبردست قوی آواز بلند کی تھی اس کو تسلسل دینے کی ضرورت ہے اس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے اور فوجی اور آسکری لحاظ سے بھی کچھ پیش قدمی کی ضرورت ہے دیکھئے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشوی صدور قوم مؤمنین ویضہب غید قلوبہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم اگر دشمن سے جنگ کروگے یہ خطہ مسلمانوں کا ہے آٹھ سو سال سے زائد عرصہ یا مسلمانوں نے حکومت کی ہے یہ مسلمانوں سے غیر مسلموں کے پاس گیا ہے اس خطے کو واپس حاصل کرنا یہ مسلمان قیادت کی ذمہ داری میں شامل ہے اس لیے آگے بڑھو کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور دنیا میں تمہارا نام روشن ہوگا اور پاکستان ایک دن وہ ملک بنے گا کہ ساری دنیا اس کی موتاج ہوگی اور فیصلے اس کے دنیا پر نافذ ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اتحاد اور اتفاق کا مظہرہ کیا ہم نے اگر احکام الہیہ کو اپنی زندگی میں نافذ کیا اپنی ذات سے شروع کر کے پورے معاشرے میں اس کے نافذ کرنے کے اقدامات اٹھائے اور سود جیسی لانت کو ہم نے ختم کیا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو ہماری معاشی حالت بھی بہتر ہوگی ہماری ساری مشکلات بھی دور ہوگی اور ہمیں ایسے واضح راستے نظر آئیں گے کہ دنیا حران رہ جائے گی اور دنیا کی قیادت ہمارے انتظار میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم